صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے دونوں صورتوں میں اصحابے ناہو یا صحابے کاہو چونکہ زیادہ تاجب اس لیے تھا انہیں سائل کو کہ باقی صحابہ اس طرح نہیں کرتے اور تم کس لیے یہ چاروں کام کرتے ہو ارکان سے مراد ہے ارکانِ کعبہ رکن لوگوی طور پر کونے کو کہتے ہیں کونہ تو کعبے کے چار کونے ہیں جن میں سے دو یمانی ہیں ان تغلیباً ان کو یمانیین کہہ دیا جاتا ہے یعنی صحیح لفظ جو ہے وہ کیونکہ یمانیین سے تصنیعہ بنائیں گے یمانیین 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 اچھا جی تو حجرِ اسود اور اس سے پہلے جو کونہ ہے وہ دونوں کو یمانیین کہتے ہیں یعنی ایک تو ویسے رکنے یمانی ہے دوسرا حجرِ اسود ہے اور دونوں کو یمانیین کہہ دیتے ہیں جس طرح والدہ اور والد کو والدین کہہ دیتے ہیں تو ایسے ہی ان کو یمانیین کہہ دیتے ہیں تو باقی دو کونے ایک جو عراق کی طرف ہے اس کو رکنے عراقی اور دوسرا جو شام کی جہت میں اس کو رکنے شامی کہتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک رکنے یمانی ہے اور دوسرا رکنے اسود ہے اسود کی وجہ سے اسودین کہہ دیتے ہیں جس طرح یمانی ایک ہے اس کی وجہ سے دونوں کو یمانیین کہہ دیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا تو بعض عوام پر یہ بات مشتبے ہو جاتی سواد اسود کی وجہ سے چونکہ اسود کا اہم حکم ہے اور اس کے لحاظ سے جب دوسرے پر بھی اسود بولا جاتا تو اسودین دونوں کو حقیقی طور پر سمجھ لیا جاتا اور تغلیب کی طرف دھیان نہ جاتا اور دوسرے کو بھی لوگ رکنے اسود کہنا شروع کر دیتے تو یہ ایک غلط روش شروع ہو جاتی اس بنیاد پر اسودین نہیں کہا جاتا بلکہ یمانیین کہا جاتا ہے اچھا جی تو چار کام جو ہیں دوسری چیز میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ سبتی سبتی جوتے پہنتے ہیں جبکہ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سبتی جوتے نہیں پہنتے تو ایک ہے کہ یعنی اس محض دباغت اور ایک ہے کہ دباغت جو ہے وہ اس طرح دی جائے کہ جس میں چمڑے سے بال بھی اتارے جائیں تو سبتی جوتے ان کو کہا جاتا ہے کہ چمڑا جو ہے دباغت کے دوران بالوں سے بالکل صاف کر دیا جائے جس طرح اب جو ہے وہ تقریبا پچانویں فیصد وہی جوتے استعمال ہوتے ہیں کہ دباغت میں چمڑے پر سے بال بھی ختم کر دیا جاتے ہیں اور بہت کم ہے کہ وہ جوتا استعمال ہو جس میں دباغت کے بعد بال باقی ہیں اور آگے اس کا چمڑا بنا لیا جوتا بنا لیا گیا ہے اتنی تبدیلی آ چکی ہے اس وقت اسے فیشن سمجھا جا رہا تھا موترز کے لحاظ سے کہ جوتے تو تم نے وہ پہننے تھے کہ جس میں چمڑے پر بال ہوں اور آپ بالکل وہ پہن رہے ہیں کہ جان سے بال ختم کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے پھر آگے اس کا جواب دیا اچھا جی میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ بالوں کو زرد رنگ لگاتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں ہوں تو لوگ تو جب چاند دیکھتے ہیں ذلحج کا وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ نہیں باندھ لیتے یہاں تک کہ یوم ترویہ آ جاتا ہے آٹھ ذلحج تو پھر آپ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اب آگے انہوں نے اس کے جوابات دیئے تو اس طرح یعنی جو فقہا ہیں علماء ہیں بڑی شخصیات ہیں تو وہ جواب دے ہیں سائل کے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کون ہوتے ہو کہ ہم سے پوچھو کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں تو یہ جواب دینا ضروری سمجھا اور پھر یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جہاں تک ارکان کی بات ہے تو میں نے نہیں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ہاتھ لگائیں کسی رکن کو مگر یمانی یین کو اس واسطے میں بھی صرف دو کو ہی ہاتھ لگاتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتا باقی دو ارکان کو اچھا جی تو بعد میں آ کر تو اس میں بالکل اتفاق ہو گیا جس طرح کہ حضرت قاضی عیاض رحمتاللہ نے لکھا کہ جو شامیین ہیں رکن شامی اور رکن عراقی ان کے استلام نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا اختلاف کا زمانہ جو تھا وہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا کہ بعض صحابہ اور بعض تابعین رضی اللہ تعالیٰ نہم وہ رکن عراقی اور شامی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے لیکن یہ جو باز کا عمل تھا یہ اختلاف ختم ہو گیا تابعین کے اہد تک کی اور آگے اس کول کے حامل یا اس کے عامل جو ہیں وہ باقی نہ رہے اور خصوصیت جو رکنین کی ہے یہ اس لیے ہے کہ اصل جو بار بار وہ سننن نسائی کتاب الحج میں بھی گزرا ہے اور اس میں بھی بخاری شریف میں بھی کہ یہ جو درمیان والے دو کونے ہیں عراقی اور شامی یہ اصل بنائے ابراہیم کے لحاظ سے کعبے کے کونے نہیں ہیں کیونکہ اصل تو کعبہ حتیم اس کا حصہ تھا تو پھر جب قریش نے تعمیر کیا تو حتیم کو باہر نکال دیا کہ میٹیریل ان کے پاس تھوڑا تھا اور انہوں نے چھوٹا کمرہ بنایا اور یہ جو رکنے یمانی اور اسود ہیں یہ اصل بنائے ابراہیم پر ہی ہیں تو اس بنیاد پر پھر ان کی یہ تخصیص ہے کہ ان کو ہاتھ لگایا جاتا استلام کیا جاتا ہے اور باقی کا استلام نہیں کیا جاتا چونکہ اصل میں وہ دیوار کے درمیان کا حصہ ہے دیوار تو آگے تک تھی چھت بھی تھی لیکن قریش نے اس کو چھوٹا کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کہ لوگوں کے اعتقاد کو ٹھیس نہ پہنچے اسی بنا کو برقرار رکھا اور بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے مکمل کیا لیکن حجاج بن یوسف نے پھر اس دلیل پر کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا میں ویسے ہی بناوں گا تو دوبارہ حتیم کو بہر نکال دیا اور پھر اس پر رسول باقی یہ جو دوسرا مسئلہ تھا سبتی جوتے پہننے کا تو یہ اختلاف بھی معمولی تھا یعنی یہاں سائل کے مشاہدہ اور ابزرویشن کے لحاظ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف یہ پہنتے ہیں باقی نہیں پہنتے جبکہ باقی بھی اس کا یعنی جواز موجود تھا اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بھی بہت سے لوگ یہ پہنتے تھے اختلاف یہ صرف تھا وہ قبرستان کے لحاظ سے تھا قبرستان کے علاوہ اختلاف نہیں تھا قبرستان کے لحاظ سے کچھ لوگوں کا یہ قول تھا کہ اگر سبتی جوتے قبرستان میں پہنے جائیں تو یہ مکروح ہے قبرستان کے علاوہ قراہت کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں تھا سب جواز کے قائل تھے اور وہ اس طرح ہوا اختلاف کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سبتی جوتے پہنے ہوئے تھے اور مقابر کے درمیان قبروں کے درمیان چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے القِ سبتیہ تے کا کہ اپنے یہ جوتے پھینک دو یعنی اتار دو تو اس پر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ متلکن ناجائز ہے کچھ نے یہ سمجھا کہ قبرستان میں ناجائز ہیں اصل میں اس کی جو اختلاف کا مدار ہے وہ بھی جس طرح شرمانی الاثار کے اندر ذکر ہے کہ افطر الحاجم والمہجوم والی حدیث کی جو تطبیق ہے کہ سنگی لگانے والا اور لگوانے والا ان کا روزہ ٹوٹ گیا تو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ سنگی لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ لگانے سے ٹوٹتا ہے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں احتاجمہ ہوا سائمون حالت روزہ میں خود بھی سنگی لگوائی اور وہ تفصیل سے تحاوی شریف انہوں نے ذکر کیا تو پھر یہ کیوں فرمایا اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں روزہ تو کسی اور وجہ سے ٹوٹ رہا تھا اور اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سنگی لگا لگوا رہے تھے تو نشانی پہچان کے لیے یہ بن گئی ان کی پہچان کے لیے مثال کے طور پر یعنی یہ سرخ پٹکے والے مولانا نماز پڑھ رہے ہوں اور غلطی کوئی اور ہو اور کہنے والا کوئی کہہ یہ سرخ پٹکے والے کی نماز نہیں ہوئی تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرخ پٹکے کی وجہ سے نہیں ہوئی یعنی وہ سباب کوئی اور ہے لیکن اس وقت لوگوں میں شناخت کے پتہ اسے چل جائے اس بندے کو کہ میری بات ہو رہی ہے تو اس طرح یا باقی نے امامیں باندھے ہوں اور ایک نے ٹوپی پہنی ہو تو کہا ہے ٹوپی والے کی نماز نہیں ہوئی غلطی کوئی اور تھی لیکن بیان کرتے وقت یہ کہا گیا تو ایسے ہی وہ اصل میں تو غیبت کر رہے تھے دونوں تو وہ وجہ تھی روزہ ٹوٹنے کی اور وہ بھی ٹوٹنا ہے یہ کہ اس کا پورا فائدہ نہیں ہوا نہ کہ فرضیت ادا نہیں ہوئی تو اس کیونکہ غیبت کر رہے تھے اور حالت حاجم محجوم والی تھی تو شناخت کے لئے حاجم محجوم کا لفظ بولا گیا نہ یہ کہ یہ علت تھی روزہ ٹوٹنے کی تو ایسے ہی یعنی مقابر میں ویسے جوتے اتارنے کا حکم تھا نہ یہ کہ وجہ تھی کہ سبتی پہنے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ حکم دیا ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہاں سے کوئی ادم جواز مطلقاً کہ پہننے ہی ناجائز ہو وہ ثابت نہیں ہوتا صرف یہ کہ قبرستان کے لحاظ سے تھا اور اس وقت اتفاقاً تھے سبتی اس بندے کے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا اس بنیاد پر یعنی آگے یہ ہے کہ سبتی پہننے کے لحاظ سے کوئی جرم نہیں ہے یہ ویسے جگہ ایسی تھی کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً جوتا پہننا پسند نہیں تھا اتفاقاً جو ایسا کر رہا تھا اس کے سبتی تھے اور فرمایا کہ تم اپنے سبتی جوتے اتار دو اچھا جی تو انہوں نے جواب دیا جہاں تک سبتی جوتوں کا تعلق ہے تو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے پہنے ہیں وہ نالین شریف کہ جن پر بال نہ ہوں تو یہ سبتی کی ساتھ وضاحت بھی کر دی اور یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہننا ثابت ہے اور دوسرا جو دوسری حدیث جس کی وجہ سے کچھ ناجائز سمجھ رہے تھے اس کا محمل اور ہے اچھا جی اب یہاں درمیان میں وہ ترجمت الباب کا ذکر ہے وَيَتَوَضَّعُوا فِيهَا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہنے ہوئے وضو فرماتے تھے جو اوپر ترجمت الباب باب وغسل رجلین فِي النَّعْلین تو یہ لفظ اصل مقصود تھے جس کے لئے پوری حدیث یہاں ترجمت الباب کے نیچے ذکر کی فَآَنَا أُحِبُّو تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بھی سبتی جوتے پہنوں اچھا جی تو یہ مطلب ہے کہ یہ جواز ہے وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُو کی طرح کوئی ضروری نہیں وجوب نہیں کہ کوئی کہے کہ میں نے تو پاؤں جوتوں کے اندر ہی دونے ہیں اور شرط یہ ہے کہ چونکہ آج کے جوتے میں اور اس وقت کے نالین میں بہت زیادہ فرق ہے تو جب امکان ہو کہ مثلا جس طرح آوائی چپل ہے اس طرح کے اوپر دو لگے ہوں جس طرح کے نالین شریف کی جو تصویریں ملتی ہیں تو اب وہاں ایسی صورت میں تو دونے کی اندر کوئی مشکل نہیں ہے دویا جا سکتا ہے لیکن جس طرح آج ہمارے بوٹ ہیں تو یہ بند تو اس کے اندر تو دونا کہ پورا پاؤں دویا جائے اور اندر بھی رہے تو یہ بہت مشکل ہے اس لیے ویسے ہی اتار کے دونا پڑے گا لیکن جب اس ساخت کا جوتا ہو کہ جس طرح آوائی چپل ہے تو اس میں دویا جا سکتا ہے کہ اندر بھی رہے اور اس کو دویا بھی جائے اچھا جی آگے سوال تھا کہ آپ زرد لنگ لگاتے ہیں بالوں کو لیکن بالوں کا ذکر نہیں تسباغو بسفراتے زرد رنگ لگاتے ہیں آپ اچھا جی تو امام اینی نے کہا کہ اَنَّ الْمُرَادَ سِبْغُ السِّيَابِ کہ اس سے مراد کپڑوں کو زرد رنگ لگانا ہے لِأَنَّهُ اَخْبَرَا اَنَّهُ سَبَغَا کیونکہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ لگایا وَلَمْ يَكُلْ اِنَّهُ سَبَغَ شَعْرَهُ کہ بالوں کو رنگ لگایا یعنی بالوں کا حوالہ نہیں دیا تو اچھا یہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی لیکن امام اینی کہتے ہیں جات آثار عنی بن عبارہ رضی اللہ تعالیٰ وَبُيِّنَ فِيهَا تَسْفِیرُ اُبْنِ عُمَرَ لِحْيَتَهُ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے داڑی مبارک کو زرد رنگ لگاتے تھے اور اس سے وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يُسَفْفِرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالْزَافْرَانِ ورس جو سرخ رنگ کی بوٹی ہے یعنی اس کا رنگ سرخ بنتا ہے اور زافران جو زرد ہے تو ان کے ساتھ دونوں کو مکس کر کے یا علیدہ علیدہ مکس کیا جائے تو پھر تو وہ کلیجی رنگ کے قریب بن جائے گا اور علیدہ علیدہ دونوں ہوں تو پھر صرف زرد یعنی زافرانی رنگ یہ زردے کا جو رنگ ہے پلاو اور دوسرا پھر سرخ رنگ اس پر وہ اس پر دلال کرتے تھے تو یہ داڑی کے لحاظ سے راجے ہے یعنی کپڑے کو زرد رنگ لگانے کے مقابلے میں یعنی داڑی کو زرد رنگ لگاتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے اس پر دلال کرتے تھے حدیث شریف سے جو یہاں لکھا ہے کہ جہاں تک سفرت کا تعلق ہے تو میں نے دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سفرت کے ساتھ رنگ لگاتے تھے یعنی داڑی مبارک کو تو میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں یہ رنگ لگاؤں باقی چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کے لحاظ سے کچھ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مہندی نہ لگائی اور داڑی کو کوئی رنگ بھی نہ لگایا بعض نے پھر رنگ سرخ بیان کیا بعض نے زرد بیان کیا تو یہ اپنے اپنے مشاہدے میں اپنی اپنی ملاقات میں اپنے اپنے اوقات میں یہ مختلف احوال تھے جو وہ اپنے طور پر روایت کرتے رہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی جو رنگ ہے ایک رنگ مثلا وہ گاڑا سرخ تھا تو وہی کچھ دن گزرنے کے بعد زرد کے قریب پہنچ گیا تو یعنی جیس نے پہلے دیکھا اس نے وہ روایت کیا جیس نے اسی رنگ کو دو تین ہفتے کے بعد دیکھا تو اس نے اس طرح روایت کیا باقی باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث قولی ہے اس کے اندر حکم دیا غیرہ وسلم کیا بال جو ہیں دونوں ایک ہی نویت کے نہیں ہیں یعنی کچھ لوگ جو سواد کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم نے غلطی کی ہے تو پھر جن کی بالکل سفید ہے انہوں نے بھی غلطی کی ہے کیونکہ وہ غیرہ پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم وجدہ نبو پہ عمل نہیں کر رہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وجدہ نبو جو ہے یہ حکم وجوب کا ہے تو پھر غیرہ بھی وجوب کا ہے لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک حدیث میں اگر عمر کے سیغے ہوں سارے تو انہیں ایک ہی طرح کا عمر مانا جائے وہ جدہ جدہ ہو سکتے ہیں اس بنیاد پر غیرہ کا ہے جواز کے لیے استعباب کے لیے اور وجدہ نبو کا ہے وجوب کے لیے کہ بدلو یعنی یہ پسند ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سفید بالوں کو بدلا جائے ان کا رنگ لیکن اگلا جو حکم وجدہ نبو سواد وہ وجوب کا ہے کہ سواد سے بچو یعنی اتنا سفید بالوں کو ان کا رنگ بدلنا لازم نہیں جتنا سواد سے بچنا جو ہے وہ لازم ہے سمجھا رہی ہے دو تو یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی انہوں نے یہ استدلال پیش کیا اسی طرح ہی اس پر پھر ہم نے حدیث تلاش کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ واجتہ نبو اور کیٹیگری کا ہو اور غیر اور کیٹیگری کا ہو تو وہ حدیث شریف جو ہے جب حالت نماز میں بوزو ٹوٹ جائے تو وہاں پر لفظ یہ ہیں فل ین صرف کہ وہ بندہ پھرے تو آگے بوزو کرے اور وزو کرنے کے بعد والی بنا کرے اور اس کی شرطیں ہیں کہ کیسے بنا ہو سکتی ہے کہ جتنی رکعتیں چھوڑ کے گیا ہے اس پر بنا کرے اب بنا کرنا محض جائز ہے اچھا تو یہ ہے کہ نیسرے سے شروع کر لیں ساری نیسرے سے پڑھ لیں لیکن بنا جائز ہے واجب نہیں اور فلین صرف واجب ہے فرض ہے یعنی کہ وضو ٹوٹ جائے پھر بھی پڑھتی جائے یعنی فلین صرف عمر اور کیٹیگری کا ہے ولیب نے اور کیٹیگری کا ہے یعنی فلین صرف جو ہے وہ وجوب یعنی فرض کے معنی میں ہے اور ولیب جو ہے جواز کے معنی ہے کہ پہلے پر اگر شرائط پائی جائیں کہ مسجد کے اندر وضو کی جگہ ہو اور مسجد سے باہر نکل نہ لازم نہ آئے یعنی وہ فقی مسجد جو اس کے اندر اب ایسے تو وضو خانہ مسجد سے باہر ہوتا ہے فقی مسجد سے تو مسجد کے اندر اگر طلاب عوض یا کوئی ایسی ٹوٹی لگی ہوئی ہے تو اس سے کر کے پھر بات کی بغیر وہ چلا جائے اور جا کے بنا کرے تو جائز ہے ورنہ پھر جائز ہی نہیں ہے اگر وہ باہر نکل گیا اور اس نے باتیں کی اچھا جی تو یہاں پر آیا سفرہ وَأَمَّل احْلَالُ جہاں تک احرام باندھنے کا تعلق ہے تو میں نے نہیں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل کو کہ آپ نے احرام باندھا ہو یہاں تک آپ کے ساتھ آپ کی سواری اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی تو اب جو ہے وہ رائے جی یہ ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالی نو کا عمل تھا کہ جتنے لوگ بھی مکہ مکرمہ پہنچ جائیں بشرتے کہ وہ حج کران والے نہ ہوں تو حج کران یا حج حج کران والے نہ ہوں تو سب جو ہیں انہوں نے احرام آٹھ ذلحج کو باندھ کے پھر منا جانا ہوتا ہے حج کران والے جو ہیں وہ جا عمرہ کر احرام نہیں کھول سکتے تمتو والے عمرہ کر پھر احرام کھول دیں گے اور آٹھ ذلحج کو باندھیں گے اور جو مکی ہیں انہوں نے ویسے آٹھ ذلحج کو باندھنا ہے اور جو ویسے جا کے مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں یکم ذلحج سے پہلے تو انہوں نے ایک طریقہ تھا لیکن وہ متروک ہو گیا اور یہاں بھی انہوں نے کہا کہ میں جو باندھتا ہوں آٹھ ذلحج کو تو اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے نزدیک یہی ثابت ہے اچھا جی تیمون فی الوزو والغسل دائیں طرف سے وزو بھی شروع کرنا اور غسل بھی حفظہ بنت سیرین رضی اللہ عنہ حضرت امیاتیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہے کہ نبی اکرم نے انہیں کہا اپنی سہبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے غسل موقع پر رسول پاک کی سہبزادی میں سے جو سب سے بڑی سہبزادی تھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو ہجرت کے دوران زخمی ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے کفار کے حملے کے نتیجے میں زخمی ہوئی تھی اور پھر اسی وجہ سے شہید ہو گئی تھی وصال ہو گیا تھا امی عطیہ رضی اللہ عنہ کو تو انہیں یہ آپ نے حکم دیا کہ تم شروع کرو بی میام انہا ان کے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے جو آزا ہیں دو دو ان میں دائیں جانب سے یعنی پہلے دائیں ہاتھ دائیں پاؤں دائیں طرف جو ہے وہ تم اس کو غسل دو اور آغاز جو ہے وہ پورے جسم سے پہلے جو وضو کے موازے ہیں ان سے تم شروع کرو حضرت آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کو پسند تھا تیم یعجبو تیم من یہ اب بھی جدید عربی میں اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے آپ کو پسند تھا دائیں طرف سے شروع کرنا یہاں تک فی فی تناع لہی و ترج لہی و تہور ہی نالین شریف پہننے میں کہ پہلے دائیں پہنا جائے پھر ترج لہی کنگی کرنے میں کہ پہلے دائیں طرف سر کے یا داڑی کے بالوں کو کی جائے وطہور ہی وضو کرنے میں فی شان ہی کل ہی گویا کہ ہر ہر جو کام تھا اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیم پسندہ دائیں طرف سے آغاز کرنا باب التماس الوضو اذا حانت صلاة وضو ڈھونڈنا جب کہ نماز کا وقت قریب ہو جائے وضو ڈھونڈنا یہ التماس کا لغوی مانائے تو وضو ہے پانی وضو کے لئے حداش صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ صبح کا وقت ہو گیا پانی ڈھونڈا گیا نہ پایا گیا تو پھر تیمم کا حکم نازل ہوا یہ مختصر ہے لمبی حدیث سے حضرت عمص بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو حال یہ ہے کہ نماز اثر کا وقت قریب ہو چکا تھا حانہ اور حاشی پہ لکھا ہے دوسرا حانت تو اصل ہے حانت اور پھر حانہ جو لکھا گیا ہے تو لفظ اثر کو پیش نظر رکھتے ہو ہے اچھا جی فلتم سن ناسو لوگوں نے پانی ڈھونڈا نہ پایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس وضو والا تھوڑا سا پانی لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جس برتن میں وہ تھوڑا سا پانی تم وضو کرلو اس سے رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے دیکھا پانی کو یمبو اور یمباؤ دونوں طرح کہ پانی کا منبا بن گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ کی انگلیوں کے نیچے سے حتی تمدعو یہاں تک کہ وضو کرلیا آخری بندے تک سب نے اس پانی سے تو یہ جو لوگ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 نبوت بشریت جسمانیت کو عقل کے ترازو پہ دول کر ماننا چاہتے ہیں ان کے لئے چیلنج ہے کہ یہ پانی کہاں کہاں سے آیا تھا اور اس کا حکم طہارت طاہر اور متاہر ہونے والا کس لیے تھا کہ انسان کے بدن میں تو خون ہوتا ہے یا کچھ رتوبتیں پانی اس طرح کا ہوتا ہے اور دونوں ہی نجاست غلیظہ کی شکل میں ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ دو تین کلو بن جائے اور یہ بخاری کی آگے حریص ساری پندرہ سو لوگوں نے پیا اور کہا لَوْكُنَّ مِيَاتَ أَلْفِنْ لَا كَفَانَ ہم لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا تو یہ اتنا پانی کہاں سے آیا تو یہاں اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی ہاں اکل قربہ کن بپیش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس نظریے پر جو ہمارا ہے مانا جا سکتا ہے دوسرا انسان یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے اپنی بشریت ملانے والے وہ یہ بتائیں کہ یہ پانی بشر کا تو نیت تارت سے ہاتھ بھی لگ جائے پانی کو تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے اور یہاں نکلا ہی انگلیوں سے ہے اور پھر تاہر بھی ہے اور متاہر بھی ہے آگے وضو جو ہے اس سے لوگ کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اکل سے ورا ہے اچھا جی باب الماء اللذی یغسل بھی شعر الانسان اس بانی کا باب جس کے ساتھ انسان کے بال دھوئے گئے ہوں اچھا جی اب اس کے اندر کئی مسائل ہیں فقہ کے لحاظ سے اور یہ ترجمہ تل باب اور اس طرح کے دیگر تراجم جو فقہ بخاری پر روایت کرتے ہیں اور بخاری مسلم میں جو فرق ہے اس پر روایت کرتے ہیں کہ مسلم میں صرف احادیث ہیں اور بخاری میں احادیث کے علاوہ امام بخاری کے اپنے نظریات بھی ہیں ائمہ کی فقہ کے لحاظ سے مسائل کو بھی ذکر کیا ہے جس طرح فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں اچھا جی تو انسان کے جو بال ہیں وہ پاک ہیں اور پاک چیز جس پانی سے دوئی جائے تو وہ پانی بھی پاک ہوتا ہے وَقَانَ عَطَى لَا يَرَابِ بَأْسَن اَنْ يُتَّخَذَ مِنْ هَلْخُيُوتُ وَلْحِبَالُ یہ امام عطا عطا بن عبی ربا یعنی جو تابین میں سے ہیں ان کا یہ قول انہوں نے اس مقام پر ذکر کیا کہ لَا يَرَابِ بَأْسَن اَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا مِنْهَا کا مرجع ہے بال کون سے بال انسانی بال وہ حرج محسوس نہیں کرتے تھے کہ انسانی بالوں سے رسیاں بنا لی جائیں یا دھاگے بنا لی جائیں یعنی باریک بلکل پانچے بال ملا کے ان کو پٹھ دے کے دھاگہ بنا لیا جائے یا زیادہ امبال ملا کے اس سے رسی بنا لی جائے اچھا جی یہ ہیں اطا بن ابی ربا یہ زیادہ طور پر وہاں مسئلہ چلا کہ جب منا کے میدان میں سب کے سروں کی ذلفیں کٹتی تھی تو اچھا خاصا سٹور ہو جاتا تھا تو اس پر انہوں نے پھر اس سے استفادہ کے پیش نظر کی انتفاع حاصل کرنا چاہیے تو حضرت اطا انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ ان کی رسیاں بنا لی جائیں اچھا خیوت اور حبال جو ہیں اس میں فرق بس وہ موٹا اور باریک ہونے کے لحاظ سے ہی ہے اب یہ امام بخاری کے لحاظ سے چونکہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ شافی المذہب ہیں بعض کہتے ہیں آپ حملی ہیں اور یہ ہے تیسرا موقف کہ آپ کا مذہب اپنا ہے یعنی بعض مسائل میں کسی کی طرف بھی نہیں گئے تو ان میں سے ایک ترجمہ طلباب یہ ہے کہ یہاں ان کا مقصد امام شافی رحمت اللہ کا رد کرنا ہے کیونکہ امام شافی رحمت اللہ کا یہ مذہب ہے یہ قول ہے ان کا کہ جب انسان کا بال اس کی جسم سے جدا ہو جائے تو پلید ہو جاتا ہے جسم کے ساتھ رہے تو پاک ہے اور جسم سے جدا ہو جائے تو پھر پلید ہو جاتا ہے تو جو بخاری کی شرح ابن بطال ادھر ارام فرمات ابن بطال نے یہ کہا کہ یہاں مقصد جو ہے امام بخاری کا امام شافی کا رد کرنا ہے یعنی صرف یہی نہیں کہ ان کے مقلد نہیں اس مسئلے میں بلکہ الٹر رد بھی کر رہے ہیں اراد البخاری و بہازی ترجمات رد قول شافی ان شار الانسان اذا فار قل جسد نجس و اذا واقع فی المائ نجس ہو اگر پانی میں گر جائے تو پھر اسے پلید کر دیتا ہے اچھا جی تو پھر جب پلید ہے ان کے نزدیک تو پلید شہ سے تو انتفاع جائز نہیں نفع حاصل کرنا رسیاں بنانا داگے بنانا امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ بال اگرچہ انسان سے جدا بھی ہو جائیں تو پھر بھی طاہر ہیں تو اب یہ ترجمہ تلباب جو ہے وہ امام ابو حنیف رحمت اللہ کی حمایت میں ہے اور امام شافی رحمت اللہ کے رد میں ہے اچھے جی امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ کے نزدیک مردار کے یعنی جو انور جو ہے وہ زبار نہیں کیا گیا فوت ہو گیا ویسے ہی اس کے بال بھی پاک ہیں اور ایسے ہی جو اس کے وہ اجزاء ہیں جن کے اندر خون نہیں ہوتا جس طرح سینگ ہیں ہڈیا ہیں دانت ہیں کھر ہیں تو اون ہے پر ہیں ان یہ سب پاک ہیں جن کے اندر خون یا اس طرح کی رتوبت نہیں ہوتی ان کے پاک ہونے کا کول کیا ہے یہ امام صاحب کا مذہب البدائے السنائے میں موجود ہے اور ایسے ہی یعنی آدمی کے جو بال ہیں جب اس سے جدا ہوں تو وہ قلید نہیں ہیں اچھا دی اب یہ یہاں پر ہے کہ عطا کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے اس کے بعد یہ باب ہے سور قلاب میں کتوں کے جھوٹے کے بارے میں وَمَمَرْرِحَ فِي الْمَسْجِدِ اور ان کا کتوں کا گزرنا مسجد میں اور یہاں مسجد سے مراد ہے مسجد نبوی شریف جیس طرح کے آگے آئے گا کہ اس کا حکم کیا ہے امام زہری نے کہا ابن شہاب زہری کہ جب کتہ جو ہے وہ برطن بندے کے پاس اور کوئی پانی نہ ہو تو پھر وہ اس پانی سے وضو کر لے یہ امام زہری کا موقف ذکر کیا امام بخاری نے رد کیے بغیر تو یعنی اپنا بھی یہی موقف ظاہر کیا حضرت سفیان سوری نے کہا حض الفق بین یہی بین ہی فقہ ہے یعنی جواز کا قول کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلم تجدو ما ان فتیم مو کہ پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرو انہوں نے کہا یہ پانی تو ہے فہازا ما ان یہ پانی ہے کون سا جس میں کتے نے مو ڈالا ہوا تو یہ پانی ہے تو اس بنیاد پر وَفِن نَفْسِ مِن هُشَئِ اُن اور صرف بندے کے دل میں کراہت ہے کہ کتے نے مو ڈالا ہے تو میں کیسے اپنے مو میں یہ پانی ڈالوں تو کہا يَتَوَضَّعُ بھی وَيَتَيَمَّمُ وضو کر لے اور تیمم کرے یہ امام بخاری رحمت اللہ نے ان آئیمہ کے لحاظ سے موقف ذکر کیا ان مسائل میں اور رد کے لیے ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے موقف کے طور پر چونکہ ترجمہ تالباب جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مصنف کا اپنا موقف عقیدہ نظریہ ہوتا ہے اور جب اس میں یعنی استفامیہ صورتحال نہ ہو جیسے کہ یہاں نہیں ہے تو یہ ان کا اپنا موقف قرار پائے گا امام بخاری رحمت اللہ اللہ کا بھی چونکہ یہ نہیں ہے کہ حالی یجوز ہو یا کیفہ کا نہ یا اس طرح کی صورتحال بلکہ یہاں فقص طور پر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اور رد نہیں کیا بلکہ اگلی حدیثوں سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اچھ اچھ دی تو یہ جو حسن حسن یعنی حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے ہو حضرت حسن بسری حضرت عطا اور اوزائی ان سب کا یہ موقف ہے موت سے بال جو ہیں وہ پلید ہو جاتے ہیں لیکن دھولیں تو پاک ہو جاتے ہیں اچھا جی موسیقی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے اپنی داڑی کا بال پکڑا اور موں میں ڈالا ثم جعلا فی فی ہے فقال لو مہ آپ نے اسے روکا اور یہ کہا کہ کیا تم اپنے موں میں مردار ڈال رہے ہو یعنی اس داڑی کے بال کو جو جدا ہو چکا تھا بدن سے اور بندہ موں میں ڈال رہا تھا اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے میتہ قرار دیا اچھ جی اب یہاں جو آگے دلیل ہے اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی دلیل جو دی ہے عدیث شریف سے ہمارے لیے وہ برکت اور تبرک کے لحاظ سے اور رسول پاک کی بے مثل بشریت کے لحاظ سے بہت بڑی دلیل ہے لیکن یہاں وہ جو استدلال امام بخاری کر رہے ہیں وہ ہمارے لحاظ سے اس میں کمزوری ہے چونکہ سرکار کا معاملہ اور ہے رام بہت ابیدہ سے کہا یہ وہ شخصیت ہے کہ رسول پاک کی زہری حیات میں اسلام لے آئے یعنی موہ مبارک کی قیمت ہے یعنی مرتبہ و مقام ہے اچھا یہ یعنی بے مثل بشریت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور برکت اور تبرک کے لحاظ سے عقیدہ ہے حضرت شیخ عبدالحق مدی سے دیلوی رحمت اللہ نے اشیعت علمات کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ساری پونجی جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ دے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا موہ مبارک خرید لیا تو لوگوں نے بعض لوگوں نے اسے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا کہ اتنا قیمتی تم نے موہ مبارک کو سمجھا کہ اتنے تم لاکھوں کروڑوں روپے دے دی یا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اسے احساس دلا کہ یہ نقصان ہوا ہے اس نے آگے سے جواب دیا جمادہ چند دادم جان خریدم بحمد اللہ عجب ارزان خریدم کہ میں نے چند بے جان چیزیں دے کر سونا چاندی کہ جس میں جان نہیں ہے میں نے بے جان چیزیں دے کر جان خریدی ہے جمادہ چند دادم جان خریدم بحمد اللہ عجب ارزان خریدم کہ میں نے تو بہت سستہ سودہ کر لیا ہے کہ بے جان چیزیں دے کر میں نے جان کو خریدا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ سستہ مل گیا ہے مجھے مبارک جو سب کچھ دے کے میں نے اب یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث سے ادھر اشارہ کر رہے ہیں وہ جو استدلال یعنی اوپر ذکر کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے عطا کا استدلال حضرت عطا کا کہ چونکہ انسان کا بال جو ہے وہ جسم سے جدا ہو جائے پھر بھی پاک ہے تو جب پاک ہے تو پھر اس سے رسی بنا لینا یا اس سے داگا بنا لینا یہ جائز ہے کہ پاک چیز سے انتفاق کیا جا رہا ہے اچھا جی یعنی اس حدیث اس کو لکھنے کا مطلب امام بخاری رحمت اللہ کا یہ ہے کہ وہ عطا والی بات ثابت کی جائے اور اس کے ثبوت کے لیے پہلے ضروری ہے کہ انسانی بال جو ہے اس کو پاک ثابت کیا جائے جب وہ جسم سے جدا ہو چکا ہو اس حالت کی بات ہے جسم کے ساتھ ہوتے ہوئے پاک ہونا وہ تو تیشدہ ہے جب جڑ جائے بال علیدہ ہو جائے تو اس کے لحاظ اچھا امام اینی کہتے ہیں کہ امام ماوردی نے یہ کہا وَأَمَّا شَعْرُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَلْمَذْبُ سَحِحُ الْقَطْعُ بِتَحَارَاتِهِ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کے لحاظ سے تو مذہبِ سحی قطعی یہ ہے کہ وہ طاہر ہیں اچھا جی بِتَحَارَاتِ 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 اچھا جی اچھا جی بِい اچھا جی شけ اب woo ک resemble into اچھا جی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک پر عام لوگوں کے بال جو ہیں ان کو قیاس نہیں کرنا چاہیے امام اینی کہتے ہیں یلزم من حازان یکون الناس مساویین للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے لازم آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں وَلَا يَكُولُ بِعْذَا لِكَ إِلَّا جَاهِلُنْ غَبِيُنْ یہ قول کو جاہل ہی کر سکتا ہے جو غبی ہو وَأَيْنَ مَرْتَبَتُهُ مِن مَرَاتِبِ النَّاسِ کہاں لوگ اور کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام وَأَنَا تَعْقِدُ النَّوْلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ میرا اعتقاد ہے امامان اینی کہتے ہیں وَأَنَ قَالُوا غَيْرَ ذَعْلَكَ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کر سکتے ہیں تو کہتے فَأُوْزُنِي أَنْهُ سَمَّا پھر میرے کان یہ سننے کو تیار نہیں ہے میرے کان اس بات سے بہرے ہیں میں نے یہ سننا ہی نہیں ہے اچھا لی اب یہاں اگلی حدیث بھی ساتھ ملا اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن سیرین رسول پاک حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سر کا حلق کیا تو یہ ایک سناد مجازی ہے یعنی حلق کرنے کا حکم دیا کسی کو تو کان ابو طلحہ اولا من آخذ من شارہی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تھے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک میں سے موہ مبارک پکڑے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجات الویدہ کے موقع پر بھی خود تقسیم کیے یعنی حضرت ابو طلحہ نے آگے تقسیم کیے خود یہ موہ مبارک کا تبرک یعنی پوری دنیا میں جو پہنچا تو وہ سب سے بڑا اجتماع تھا کس دائے سان چپ کر آؤ تو اس طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کی بنیاد رکھی موہ مبارک کا جو تبرک ہے یہ تقسیم کیا اچھا جی موہ مبارک کا جو پہنچا موہ مبارک کا جو پہنچا تو امام مہنی کہتے ہیں یہ جو کول ہے امام وردی کا ما وردی کا اما شارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالمذہب السحیح یہ جو قید لگائی ہے کہ صحیح مذہب یہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کول دوسرا بھی ہے کسی کا کول دوسرا بھی ہے جس سے احتراز کے لیے مذہب کے ساتھ صحیح کی قید لگائی ہے کہ کوئی غیر صحیح مذہب بھی یہاں ہے کہتے ہیں فنعوذ باللہ من ذالک القول ہم اس قول کے کرنے سے کہ ہم اپنی زبان سے وہ بولیں ہم اللہ کی پناہ مانتے ہیں یعنی طہارت کے مقابلے میں جو دوسرا قول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کے لحاظ سے ہم وہ زبان پہ نہیں لانا چاہتے اچھا جی وَقَدِخْطَارَكَ بَعْدُ الشَّافِعِيَتِ وہ باز باز شافی لوگوں نے وہ قول گڑا اب باز کوئی ایک دو بھی ہوں تو باز تو پائے جاتا ہے کہتے ہیں وَقَادَ اَنْ يَخْرُجَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ قریب ہے کہ وہ بندہ جس نے اس قول کے مقابل قول کیا ہے یعنی یہ طہارت شعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس کے مقابلے میں جس نے قول کیا قریب ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے کیوں حیث و کالا و فی شارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہان اس بندے نے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کیے اندر دو قول ہیں دو وجہ ہیں یعنی ایک وجہ سے اس نے طاہر کہا اور دوسری وجہ سے اس نے اس کے خلاف قول کیا کہتے وہا شاہ شارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منزالے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک اس سے پاک ہے کہ اس کے بارے میں وہ دوسرا قول کیا جائے اس سے بید ہے کہ دوسرا قول یعنی طہارت کے اپوزٹ جو قول ہے وہ کیا جائے یہ سوالی پیدا نہیں ہو سکتا کیوں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات ہیں ان کی طہارت کا قول کیا گیا ہے تو موہ مبارک کی طہارت کا کیا عالم ہوگا یہ چار سو اکاسی صفحہ جو اینی کا ہے اچھا جی اور ماوردی نے یہ کہا کہ انما قسم النبی علیہ السلام شعرہو لتبر روکے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ مبارک اپنے تقسیم کیے اور کروائے کہ لوگ اس سے برکت حاصل کریں اچھا جی اب یہ خرابی وہاں سے لازم آئی جب انہوں نے بنی آدم کے بال جو ہیں اس کو پلید ثابت کرنے کے درپیہ ہو گئے تو پھر چلتے چلتے یہاں تک بھی وہ گمراہی آ گئی جب عام لوگوں کے بال جو ہیں وہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ کا کول تو عام کے بارے میں تھا اور پھر اس میں عام لوگوں کے لحاظ سے ثابت کرنے جب نکلے تو آگے پھر ادھر بھی صورتحال ان کے کول کی پہنچ گئی اچھا جی تو یہ یعنی خطرہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب وہ یعنی مناظرہ ہوتا تھا کہ ایک طرف یہ ہیں ہنفی کے بندے کے بال جو ہیں وہ پاک ہیں وہ کہتے تھے شافینی پلید ہیں تو ہنفی جو ہیں وہ اگر پلید ہیں تو پھر یعنی دلیل دینے میں جب انہوں نے موہ مبارک کی دلیل پیش کی تو اس پر پھر آگے وہ یہ سوچے بغیر کہ موہ مبارک ہیں کس کے تو بعض شوافے نے وہ کول کر دیا جس کے لحاظ سے کہا کہ قریب ہے کہ وہ کول کرنے سے بندہ دین سے نکل جائے تو یہاں جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وغرزہ منزالہ کا تمشیعت و مذہبیم فی تنجیس شعر بنی آدم فلمہ اورد علیہم شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولو حاضی تعویلات الفاسدہ کہ جب ان پر یہ پیش کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کے لحاظ سے کہ یہ بھی ایک انسان کے موہ مبارک ہیں تو تم یہاں کیا کہو گے تو یہاں بھی انہوں نے پھر آگے فاسد تعویلیں جو ہیں وہ شروع کر دی کہتے ہیں امام اینی اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ زیادہ لائق یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے بارے میں پاک ہونے کا قول کیا جائے اور ایسے ہی بول مبارک کے بارے میں بھی پاک ہونے کا قول کیا جائے امام اینی نے اپنا موقف لکھا اچھے جی یہاں یہ کافی غصے میں ہیں کہ یہاں تک کہ جب ایک مخالف کا قول امام اینی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے قول کو ہفوات سے تعبیر کیا کہ یہ بکواس ہے سارا اور کہا وَقَدْ وَرَدَتْ اَحَادِیثُ وَكَسِیرَتُن بہت سی حدیث وارث ہوئی ہیں کہ انہ جماعتن شاربودم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کی ایک جماعت نے یعنی ایک بندے سے زائد بہت سے صحابہ نے کیا کیا پیا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک وہ جو سنگی یعنی حجامہ کا جو اس وقت طب میں جو ہے اس میں خون نکالا جاتا ہے تو وہ پیالے میں خون تھا تو وہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ان کا ذکر کیا انہوں نے یہاں پر ایک تو ابو طیبہ اور دوسرے قریش کے ایک غلام اور تیسرا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین کا لکھا شاربہ دمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پیا یعنی پیالے میں تھا تو جب کہا گیا کہ تم جا کے کہیں یہ دفن کرا ہو تو اسے ابھی جب سب سے علیدہ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اس کے لئے زیادہ اچھی جگہ تو میرا پیٹی ہے کہ میں اس میں اس کو مٹی سے زیادہ اہم یہ جگہ ہے تاکہ مجھے برکت مل جائے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پیا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے شاربت بولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول پیا جو کہ حاکم نے مستدرک للحاکم میں دارِ کتنی نے تبرانی نے ابو نائم نے اور موجمِ عوست کے اندر اس کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اچھے جی حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کا بچا ہوا پانی پیا تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمائے حرم اللہ بدنا کی النار اللہ نے تمہارے جسم کو آگ پہ حرام کر دیا ہے تو یہ فضلاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے امام اینی نے اہم بحث کی ہے اچھے جی اور دوسرا بے مثل بشریت کے لحاظ سے بھی یہ آپ نے جب یہ کول پیش کیا گیا کہ الحق کو انہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جمیل مکلفین فی الاحکام التکلیفیہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہی ہے جو باقی تمام مکلفین کا حکم ہے اس پر انہوں نے کہا یلزم من حازان یکون الناس و مساویین لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکول بذالک الا جاہلن غبین کہ یہ کول کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے اور غبی کر سکتا ہے اچھا لی جاہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخصوز آڑے ہیں پورے تخصوز آڑے کھڑے ہو فرید نہیں فرید کھڑا ہے باروے کو دوبار ساتھی دوڑے ہیں موسیقی موسیقی اچھا یہ جو بھی اس کی باس ہے وہ خلاصہ اس کا مکمل نہیں ہوا مزید آگے اس کا کرے گی تو تخصص آرے ادھے آجا دوسرے کمرش الحمدللہ رب العالمین ایک بار اللہ حمد شریف تین بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں حضرت عوصہ پاک ردی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے والحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین والا قبط المتقین والصلاة والسلام الرسول اللہم احفظنا بالاسلام قائمین و احفظنا بالاسلام قائدین و احفظنا بالاسلام راقدین و لا تشمت بن العدا والحاسدین یا الہ العالمین رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کتو فیل جو کچھ ہم نے پڑا ہے حدیث مطلوب و غیر مطلوب وہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہے واہی مطلوب و غیر مطلوب دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس پہ عجیر رسول مرتبہ فرما اس کا صحاب رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے روح پرنور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما کہ وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم خلقہ راشدین رضی اللہ تعالی ازواج متحرات رضی اللہ تعالی سیابہ کرام رضی اللہ تعالی اہل بیعت دار رضی اللہ تعالی تابع انتبع تابع آئمہ طریقت آئمہ شریعت دمی المسلمین والمسلمات کے رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العلمین خصوص حضرت سیدنہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیکم دیگر تمام اور یاکر نموت یا اللہ ہم سب کو حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی کہ فیوز و برکا سے حصہ اتا فرما آپ کے درجات کو بلند فرما آپ کے فکر آگے پہنچانے کی توفیق اتا فرما وصل اللہ تعالیٰ عنہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی اصحابی اجمعین اے پکڑ لے اصحابی